گوجری زبان میں اپڈیٹ سنیے دنیا کی تاریخ گواہ ہے کہ کوئی بھی ظالم غاصب اور جاور طاقت محکوم اور مظلوم لوکہ کی آزادی کی آواز نہ طاقت کا بلبوتہ ورد دبا نہیں سکی بارتی غاصب حکمرانہ نامی تاریخ تو سبق سکھنو چاہیے تھو کہ وی بھی کشمیر کے اندر چلنالی آزادی کی مقدس اور حمانگی تحریک نہ روب دونس دباڑا اور ظلم جبر نالکی سے بھی صورت ما دبا نہیں سکسے موڈی کی بھارتی غاصب حکومت نے آپ نے زیر تسلو جمعہ کشمیر میں آزادی کی آواز نہ دمان واسطہ ہے جڑو ظلم جبر چھاپا محاصرہ کہر سامانی جالی جڑپا قید و بند کی صحبتان مکانہ کی پانطور زمین ورقبض و کڑا قوانین کو نفاظ چادر اور چار دیواری کا تقدس نہ پامال کرن کو ایک ناختم اور نارو سلسلو شروع کی ہوئے اس ظلم ناروے آپنا دل نہ تچوٹھی تسکین دے سکیں لیکن حریت پسند کشمیری عوام کا جذبات و احساسات نہ ختم نہیں کر سکتا کیونکہ انسانہ کا جسم نہ بیڑی لوائی جا سکیں انہاں نہ لہو لہاں کی ہو جا سکے ہانسی کا پھندہ پر چاڑے جا سکے زخمی اور قتل کی ہو جا سکے لیکن انہاں کا ذہن و ضمیر ورپیرہ نہیں بٹھایا جا سکتا گزشتہ سات دہائیاں کی تاریخ گواہ ہے کہ بھارتی حکمرانہ نے وکیڑو چانکیائی اور فیرونی حربو تحت کنڈو ہے جڑو بے سر و سامان کشمیری عوام کی آزادی کی آواز نہ دوبان واسطہ نہیں آزمائیو لیکن کیا اس ظلم کا نتیجہ میں تحریک دبی ہے ہرگز نہیں بلکہ اس کے برعکس آزادی پسند کشمیری عوام کا دلہ میں موجود بھارتی نفرت میں اور زیادہ بد ہوئیو ہے اس تو معلوم ہوئیو کہ دس لاکھ بھارتی فوج کا ویشیانہ مظالم نار کشمیری آزادی پسندہ کا حوصلہ پسند نہیں ہوا بلکہ ہور بدیاں انہاں کے اپنا قاض کے نار محبت پر وانچڑی ہے انہاں کے اندر ایک نوہ جوش جذبوں اور ولولوں پیدا ہوئے ہوئے یہی وجہ ہے کہ انسانی حقوق کا عالمی ادارہ انصاف پسند دنیا تعصب تو پاک بھارتی دانشور بھی بھارتی حکومت نایو مشورو دے رہائیں کہ وہ اپنی انتہا پسندانہ سوچ نہ ترک کر کے حقائق کو ادراک کرتا ہوا کشمیری عبام نہ انہاں کو پیداشی تے بنیادی آگ آگ کی خود ارادیت فرہم کرے